کہ ان لوگوں نے تو غالب اردو کا پہلا اور غالب اور سرسید کی زندگی کی عملی زندگی میں بھائی چارگی محبت و اخوت اور احترام آدمیت مولانا روم نے کہا تھا تو برائے وصل کردن اومدی نہیں برائے فصل کردن اومدی انسان کا وجود اس دنیا میں وسالت کے لیے ہے دو دلوں کو جڑنے کے لیے ہے توڑنے کے لیے نہیں ہیں مباش در پہ آزر و حرچ خواہی کن حافظ جو چاہے اس دنیا میں کرو مگر کسی کا دل مت دکھاؤ کہ در شریعت ما غیرزی گناہی نہیں کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی گناہی نہیں ہے دل توڑنا صرف گناہ ہے آتش لکھنوی کا شیر یاد آ رہا ہے مندر کو توڑ دالیے مسجد کو ڈھائیے دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مخام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مخام ہے غالب اس فکر کی سرسید اس فکر کی عظمت ہیں نقیب ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ غالب نے انسانی ذہن کو محشر خیال کہا محشر خیال کی ترکیب معنی خیز بھی ہے وہ غالب کی سیکھی کے طریقے سے ملاتی ہے جو غالب کی سیکھی میں آرچ ٹائپ ہے اس کے وقت وقت نہیں ہے کبھی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شوراں نے ہمارے پاس غالب نے اپنے درد و کر کو اپنی بیچینی کو پورے اجتماع کا پورے سماج کا درد بنا لیا اور اشارہ و کنائے اور بطور استیارہ اپنے درد دلی کا احساس کیا ہے اگر آپ غالب کے باس اشار کو دیکھیں نہیں گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساس میں ہوں اپنی شکست کی آواز دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے غالب غالب کے ایک ایک شیر میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں غالب پر اس لیے بات کرنے کے لیے کہ غالب کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے غالب اس دور میں ہیں جہاں پر مغرب اور مشرق کے کلچر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں حکمرہ مسیحی ہے عوام دوسرے مذہب کے فالو ہیں ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے دیکھ رہے ہیں آپ غالب کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنے سامین کو بہت باعلم اور میں سامین کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب جس نے سرسید کو سرسید ساتھی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ذات کے ساتھ کچھ کسی نے بہت امدہ چیز یہ کہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی بنانے کے لیے ایک کسی خاص موقع پر کوئی کام کریا جائے اور دوسرا ایک خاص مشورہ وہ اسی کو امداد غیبی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس تجربے سے آپ پوری طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کی آپ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے غالب ہمارے پاس فارسی کا شاعر ہے اردو کے شاعری سے ہم نے استفادہ کیا ہے لیکن غالب کا کہنے کا انداز اب میں کچھ منٹ اسی پر گفتگو کر کر اپنی گفتگو تمام کروں گا یہ بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ غالب کے ساتھ نائنصافی یہ ہوتی ہے کہ غالب کی جو فارسی کلام ہے اس سے عوام تو اپنی جگہ خواس بھی پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں اور غالب اپنے زمانے میں علتہ حسین حالی کے بخول غالب کہتا ہے یہ چار شر دیکھئے کس قسمہ پرسی اور کس گرفتگی دل سے غالب نے یہ خطہ لکھا ہے ایک راندی سخن از نکتے سرائین اجم چھ بما منتے بی سیار نہیں اس کمی شن ہند را کش نفسانان سخن ور کے باوت یاد در خلوت شن مشک فشاں از دمی شن مومنو نیر و صحبائی و علوی ونگا حسرتی اشرف و آزردہ بوت آزم شن غالب سوخت جان گرچ ناری زد بشمار حس در بزم سخن ہم نفس و حمدہ میں شن یعنی اے تو کے ایرانی شورا کی بات کر کر ہم پر چند شورا کے احسان دھرانی کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے خوشکوش شورا موجود ہیں جن کی موتر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو عطا کرتی ہے ان میں مومن خواہ مومن زیاد الدین نیر امام بخ صحبائی عبداللہ علوی مصطفی خان حسرتی اشرف اور مفتی صدر الدین آزردہ جیسے عظیم شورا موجود ہیں اب سنیے اگرچہ غالب بدنصیب کسی شمار کے خابل نہیں لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شورا کا ہم دم اور ہم نفس ہے دیکھ رہے ہیں آپ قسمہ پرسی غالب یہ کہہ رہا ہے جبکہ حالی گیادگار میں لکھتے ہیں کہ نواب زیاد الدین نیر مرزا کی نسبت یہ خال تھا ہندوستان میں فارسی شیر کی ابتدا ایک ترکے لاچین یعنی امیر خسرو سے ہوئی اور ایک ترکے ابیق یعنی مرزا غالب پر اس کا خاتمہ ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الحق کا وہ خصہ کہ جب ان کے شاگرد نے جا کر غالب سے علی سرہندی کے ایک شیر کا مسئلہ پوچھا تھا تو معنی جب بتائے تو واپس آ کر فضل الحق سے کہا آپ غالب کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے میں نے یہ ناصر علی سرہندی کے شیر کا جب معنی پوچھے تو انہوں نے یہ جواب دیا وہ تو کچھ نہیں جانتے مولانا فضل الحق نے کہا کیا جواب دیا جواب سنایا کہا تو اس میں مزائقہ کیا ہے جواب تو ٹھیک ہے کہا لیکن ناصر علی سرہندی جس نے شیر کہا ہے اس کا یہ خیال نہیں تھا کہا اگر ناصر علی سرہندی نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا تو اس نے سخت غلطی کی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عظمت ہے غالب کی کہ لوگ جان رہے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر حسن ہائری نے جو سومنات خیال ابھی تہران سے شائع کی ہے دس سال پہلے پانچ میں سب کے ہمارے پاس ایک چیز ہے سب کے خوراسانی دوسری ہے سب کے عراقی تیسری ہے سب کے ہندی چہتی انہوں نے کہا غالب کا ڈکشن اتنا جدہ اور اتنا مرسہ ہے کہ اس کو انہوں نے سب کے غالب کا نام دیا غالب فارسی شائری میں انڈین شورہ جو فارسی کے شیر کہتے ہیں ان کو استاد نہیں مانتے تھے اعلان کیا کہ اہل زبان نبوت ختیل ہرگز اسفہان نبوت ختیل جب ختیل لکنوی سے جھگڑا چلا ہے کہاں زبان خاصے اہل ایرانیوں کی ہے مشکل ماں وہ سہل ایرانی جو ہماری مشکل اور سہل کو آسان کر سکتے ہیں سخنس آشکار اور پنہ نیس دہلیو لکنوز ایرانی دہلیو لکنو ایران کے چگانے رہا طالبو عرفیو نظیری رہا خاصے روح و روان مانی رہا آزہور جہان مانی رہا زہوری سے بڑا شاعر اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا ہے اسی دکن میں اس نے زندگی گزاری غالب یہ کہہ رہے ہیں لیکن جہاں پر ان شاعروں کو مستنت خرار دیتے ہیں فارسی کا اسی بار کہتے ہیں ذل بردار کس چراب آشم میں کسی کے دستخان کے جھوٹے ہڈیوں کو کیوں چباؤں ذل بردار پس چراب آشم من ہما میں ہما ہوں مگس چراب آشم میں مکھی کیوں گونوں میں خود ایک نابندہ ایک عظیم شاعر ہوں تو آپ نے دیکھا کہ غالب کو احساس ہے کہ میں کیا ہوں کیونکہ ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے یہ اور چیز ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بازاہر کرتے ہیں بعض لوگ اس کو ظاہر نہیں کرتے دیکھئے بس بھائی اپنی تقریباً میرے پاس آٹھ منٹ ہیں قتم کروں گا ہمارے اردو عدب میں معاملاتی معاملہ بندی شاعری میں چوما چاٹی کی شاعری جس کو میر صاحب نے کہا ایک گھسا پٹا مضمون ہے جو ہے بوسا ہمارے شاعروں نے ہر طریقے سے باتچیت کی غالب نے بھی میں نے کوئی بیس شعر غالب کے اس موضوع پہ جدا کیے کہ غالب نے بھی اس گھسے پٹے مضمون کو جب باتچیت کی اور جب معنی نکالے تو ایک شعر دو شعر پیش کرتا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب اپنی غزل کے شعر میں کہتے ہیں من با وفا مردان رقیبان درزت نیم لبش انگبین نیمیا تبرزت میرے معشوخ کا آدھا ہونٹ شہد کا بنا ہوا ہے اور میرے معشوخ کا آدھا ہونٹ مصری کا بنا ہوا ہے جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ کام میٹھا ہی تو اٹھاتی ہے لیکن وہ آخری میٹھا ہوتا ہے اس کا اس وجہ سے کہ شہد پر بیٹھنے کے بعد پھر مکھی اڑ نہیں سکتی لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ میٹھا بھی لیتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے تو غالب کہتے ہیں نیم لبش انگبین نیم لبش تبرزت میرے معشوخ کا آدھا لب شہد کا بنا ہوا ہے اور آدھا لب مصری کا بنا ہوا ہے من با وفا مردام میں وفا کر کر میں اس حصے پر بیٹھ کر ہونٹ پر جس پہ شہد تھا مر گیا وہ رقیبا بدرزت میرا رقیب جو ہے مصری کے حصے پر بیٹھا اور مزا بھی لیا اور اڑ گیا تو آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ غالب نے گھسے پیٹے مضمون کو بھی جب استفادہ کیا ہے ایک اور شیر میں کہتے ہیں ہس تفاوت بسی ہمزے رتب تا نبیس دیکھئے کھجور میٹھا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے لیکن کھجور کی جو شراب ہوتی ہے نبیس وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شراب میں جو سرور اور نشا ہوتا ہے تو غالب کہہ رہے ہیں ہس تفاوت بسی بہت بہت زیادہ فرق ہے تفاوت بہت ہے ہمزے رتب تا نبیس کھجور اور کھجور کی بنی ہوئی شراب میں لذت دیگرد بوسا چود دشنام شود دیکھو وہ بوسے کی لذت ہی کوئی اور ہے جب تم معشوق سے لینا چاہو اور معشوق تمہیں گالیاں دے تمہیں مارے تمہیں بھگائے اور تم جبرن اس سے بوسا لو اس بوسے میں جو مزا ہے وہ سکون سے بوسے میں نہیں ہے تو یہ جو مزامن تراشی ہے یہاں پر غالب کی یہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب نے ہر ایک مضمون کو جس طریقے سے باندھا ہے یہ غالب کا اپنا کلام ہے یہ غالب کا اپنی طریقے کار ہے غالب اسی وجہ سے تو میر صاحب بہت اچھی چیز ہمارے حالی نے لکھی کہ یہ تمام چیزیں سکھ حالی نے کہا کہ خسیو سائبو اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہی عدب مو نہ اب کھلوائیں غالب نکتہ دانس سے کیا نسبت خاک کو آسمان سے کیا نسبت یہ جو شاعروں کا تم ذکر کر رہے ہو فارسی کے یہ غالب کے سامنے کیا شاعر ہیں یہ تو آپ کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو لائے ہی نہیں جا سکتا ہوا یہ کہ غالب جب دہلی میں ایک جاڑوں کے زمانے میں غالب کے پاس شراب نہیں تھی اور غالب کا دوست جو چیف سیکرٹری تھا اتھوپی اس کو جو غالب نے لکھا ہے خط وہ جو خصیدہ ہے اس خصیدے کا مطلع ہی دیکھئے کہ غالب لکھتے ہیں اس کو بی میں نکنت در کفے من خام روائی بی میں بغیر شراب کے نکنت نہیں چلتا در کفے من خام روائی بغیر شراب کے میرے ہاتھ میں خلم نہیں چل رہا ہے سردست ہوا ہوا تھنڈی ہو چکی ہے آتش بے دود کجائی اے آگ جو بغیر دھویں کی ہے تو کہاں ہے یعنی میں اس وقت شراب نہیں رکھتا بغیر شراب کے ہوں بایت کے سراہی بوت آبستن سہبا ہونا تو یہ چاہیے کہ سراہی ہمیشہ شراب سے حاملے رہے بھرپور رہے بایت کے سراہی بوت آبستن سہبا تا ناتخرا روی دہد نادرہ زائی تاکہ اس کے ناتخے کو جب وہ پیا جائے تو نادرہ زائی تاکہ نادر مزامین پیدا کر سکے آپ یہاں دیکھئے نادرہ ہمارے پاس لڑکی کا نام تاکہ باعث کے یعنی سراہی کو چاہیے کہ شراب سے حاملہ رہے تاکہ وہ نادرہ کو پیدا کر سکے تاکہ وہ نادر مزامین اور ندرت مزامین کو پیدا کر سکے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا گزاش ہرچن نشان لاغری از من از نال کنم سوے خدش راہ نمائی میں اس خدر لاغر ہو چکا ہوں کہ میں نظر نہیں آ رہا ہوں صرف آواز دے کے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہوں تو اب یہ خط یہ مسنوی یہ خصیدہ جب اتھوپی کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے چیف سیکیٹر آپ کے شراب وغیرہ بھی جاتا ہے تو یہ مسائل جو غالب نے کیا ہے وہ عظیم ہے ایک آخری چیز غالب نے دو سو اکاون اشار کا میراج نامہ لکھا میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تمام فارسی میراج ناموں پر اردو کے میراج ناموں پر آپ جانتے ہیں میرا کام اللہ ما اقبال کا جعوید نامہ اٹھارہ سو بین اشار کا ایک تمثیلی جو نظم ہے خود بھی ایک دعوید نام مرزا دبیر کا پانس سو چھ سٹھ اشار کا میراج نامہ پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک فری مضمون کہ حضرت کے سایہ نہ تھا اس پر انیس شیر ایسے لکھے ہیں کہ نہ فارسی میں موجود ہیں نہ اردو میں موجود میراج نامے پر ہمارے پاس کام ہوا غالب نے بھی ایک میراج نامہ لکھا جو ان کی مسنوی عبر گوہربار میں ہے عوام تو کیا خواست بھی اس سے واقف نہیں سردار جعفری نے عبر گوہربار کے بارے میں بات چیت کی ہے اپنے پیغمبران سخن میں جہاں پر وہ مقدمہ غالب کے دیوان پر لکھتے ہیں اس دو سو اکاون شیر کے جو میراج نامہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جاوید نامے پر تو آپ جانتے ہیں میری سٹڈی ہے علامہ اقبال نے جاوید نامے کے انٹرڈکشن میں کہا کہ میں نے تین کتابوں سے استفادہ کیا ڈانٹے کی ڈیوائن کماری ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور نابینا شاعر کی الغفران لیکن کہیں بھی غالب کے اس دو سے قوان اشار کے میراج نامے کا ذکر نہیں کیا لیکن اس سے بہت استفادہ کیا یہاں تک جاوید نامے میں جہاں پر نوائے غالب رکھی غالب کہتے ہیں کہ فلک ششوں پر میں اپنے اجداد کے ساتھ کعبے کی اطراف سف بستہ احرام میں کھڑا ہوں علامہ اقبال نے نوائے غالب کو اسی جگہ رکھا لیکن علامہ اقبال نے غالب کا کہ میراج نامے کا ذکر نہیں کیا غالب کا میراج نامہ اتنا عظیم ہے اس کا میں نے پورا ترجمہ کیا ہے ایک ایک اشار کا آپ میری ویب سائٹ پر پورا پڑ سکتے غالب کے دو تین شیر صرف سناتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تشبیح دی ہے کہ جب حضور کو برراق آیا ہے کس طرح سے لے گیا مسلزد بری ماجرہ بلبلی ایک بلبل نے اس کو مثال سے اس طرح سے کہا کہ حضور برراق سے مسجد اقصہ سے میراج خوصان پہ جو پہنچے مسلزد بری مانجرہ بلبلی کہ بعد آمد و برد بوئے گلی کہ ایک ہوا کا جھوک آیا اور خوشبو کو لے کر چلا گیا خرامی زہ مخراز لا تی ستر جمالی زہ اللہ دلا و ستر چنی تاز بیت المخدس گزش خدم تاب اورنگ ماہش رسید کہ بے منت مہر گردی بد اس کا مزہ تو یہ ہے کہ پورے میراج نامے پر ایک لیکچر ہو لیکن بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ غالب کی اگر آپ حمد پڑھیں غالب کی اگر آپ ناتیں پڑھیں غالب سنائے خاج با یزدان گزاش تیم اس نو شیر کی اگر آپ نات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب نے کیا کمال کیا ہے ان ناتوں میں غالب نے کیا کمال کیا ہے ان حمدوں میں غالب نے کیا کمال کیا ہے اس میراج نامے میں غالب صرف بوسے اور مسنوی دیر چراغ دیر کا شاعر نہیں ہے بلکہ غالب ایک زمانے کا شاعر ہے غالب جس طرح سے ضریف تھے اسی طرح سے سر سید بھی ضریف تھے اور دونوں کی حد یہ تھی کہ ان دونوں میں وہ الہامی خوتیں تھیں جو آئندہ دیکھ سکتی تھیں اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا میں ایک شعر پر غالب کے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں غالب وہ شاعر ہے جو مظلوم ترین شاعر ہے سر سید مظلوم نہیں تھے سر سید نے بڑی امدہ زندگی گزاری سر سید کو خدا نے ہر چیز دیا ایٹین ایٹی ایٹ میں سر سید کو سر کا خطاب دیا گیا ایٹین ایٹی نائن میں اڈنبرہ یونیورسٹی نے سر سید سید کہ پوتا آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظمت کا شخص تھا لیکن غالب کا دل اسی وجہ سے غالب نے کہا ہیچ میدانی کہ غالب چون بسر بردم بہ دہر کو جانتے ہو کہ غالب نے اس دنیا میں کیسی زندگی کی ہیچ میدانی کیا تم جانتے ہو غالب چون بسر بردم بہ دہر کہ غالب کس طریقے سے میں نے غالب زندگی کی ہے من کے طبعے بلبل میرا تو مزاج بلبل کا تھا وہ شغل سمندر داشت سمندر کیا ہے سمندر آگ کا کیڑا ہے جو آگ میں پلتا ہے تو وہ غالب کہتا ہے کہ میں تو ایک بلبل تھا میں تو بلبل سرائے یہاں پر تھا لیکن میری یہ زندگی تھی کہ مجھے ایک آگ میں پل رہا تھا یارب بازاہدان چہدہ ہی خل دے رائے گا اے خدا تو فری میں مفت میں یہ زاہدوں کو جو تیری نماز پڑھ رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں خلد جنت فری میں دے رہا ہے ان لوگوں نے تو آپ کے جورے بوتا نہ دی دے انہوں نے تو حسیناؤں کے غصے اور غم اور ان کی جفاؤں نہیں اٹھائی ہیں وہ دل خون نہ کر دکس اور ان لوگوں نے تو اپنا دل کو خون نہیں کیا ہے یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت دو کیونکہ مجھے حسیناؤں نے بہت ستایا ہے میرے دل کو بہت خون کیا ہے میں تو زاہد کو کیوں خام خائی جنت دے رہے ہو اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے تم جہاں کہیں بھی غالب تخلص دیکھو غزل میں می تراش اس کو کاٹ دو آرہ وہ مغلوبی بجائش می نویس اور اس کی جگہ مغلوب لکھو تو یہ دل پردر بھرا کہنے والا آج ہمارے درمیان زندہ ہے آج ہم سلوٹ کرتے ہیں آج ہم اس کو سلام کرتے ہیں وہ سرسید ہو کے غالب ہو کہ ایسی سرزمین کے ہم بھی ہیں جس میں غالب اور سرسید نے اپنی زندگی گزاری بہت بہت شکریہ اب مجھے یوں بلایا جا رہا ہے جیسے قدیم روم میں کسی مجرم کو سزا دینا ہوتا تو کسی بھوکے شیر کے آگے چوک دیا جاتا تھا تو کچھ میری حالت کچھ اسی طرح کی ہے کہ تقیی عابدی اور یہاں اس میں اتنے اساتذہ یہاں کے بیٹھے ہیں رحمت اللہ صاحب جن کو یہاں اوپر بیٹھنا تو وہ بھی نیچے بیٹھے خیر ویسے بھی دارہ ترازو کا پڑھلہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا اوپر بیٹھنا ضروری وزن ہی لوگ نیچے ہی ہوتے اساتذہ کرام محفل میں آٹھ کا بھی ایک پس منظر نظر دکھائی دے رہا ہے امی ف حسین مرہوم کے پیر مرشد ابراہیم ضیائی صاحب اس محفل میں موجود ہیں اور ہمارے بین الاخوامی شورت یافتہ میرے عزیز دوست عزیز پینٹر موجود ہیں بین الاخوامی شورت یافتہ تراب بھائی ہے نصیمہ تراب الہسین کن کن کا ذکر کروں یہاں کہ خیسر صاحب وغیرہ سبھی موجود ہیں اور طلبہ اکرام یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں غالب کے خط کی پیروڈی پیش کروں جیسا کہ تقیع عابدی صاحب نے کہا کہ حیوان زریف اگر کوئی تھا تو وہ غالب تھا میں اس خیال کو بعض لوگوں نے اس کی متفق بھی نہیں ہوئے میں غالب کو جدید نصر کا بادشاہ کہتا ہوں جدید تنظو مزا کا بادشاہ غالب کو بانی مانتا ہوں اور غالب کے ہاں جو ذرافت تھی جو ذرف تھا ذرافت کا یعنی مطلب میں نے ایک جملہ آدمی کا ذریف ہونا ہی کافی نہیں ہون ہوتا بلکہ اس کا بازرف ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو بازرف ہونا کافی ہے اور غالب میں وہ خصوصیت تھی جو ذرف غالب کا تھا تو میں خراج عقیدت کے طور پر میں غالب پہ بہت لکھا اور یہ بھی ایک اتفاق ہے لکھی ان کے بارے میں لکھی ان کی ایک بڑی دلچس جس پر ڈرامے بھی لکھے گئے میں نے ان کے خطوں کی بہت لکھی تو ایک خط یہ اصل میں